آپ نے دیکھا بھئی عثمہ سے بات کرنے کی کوشی کرتے ہیں کہتے ہیں میں بات کروں گا عثمہ سے بات میں بات کروں گا پریس کانفرنس میں مائک چھین لیتے ہیں جی میں بات کروں گا عثمان کے ہاتھ بوٹل تھی شراب کی جو پانی پانی کے بوٹل میں نہیں ہمیں ڈالتے ہیں مکسنگ عثمان کی وہ ہاتھ میں تھی کٹ سمجھتے ہیں آپ کہ مجھے بھی کٹ چاہیے یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے لیے بعض دفعہ بڑے بڑے لوگ ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا کٹ ملے گا ہمیں بھی تھوڑا کٹ ملے گا جب نہیں ملتا تو ہر کوئی پھر ادھر ادھر بھاگتا ہے اور تھوڑے دنوں میں آپ کو کچھ لوگوں کی مافیاں کچھ لوگ کے اسٹیٹس اپ ڈیٹ آئیں گے کہ نہیں نہیں ہم اب نہ ہمارا تعلق نہیں ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جو سوچ رہے تھے ایک بڑا کٹ ملے گا لیکن ان کو کٹا دیا عظمان خان کیس میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب کی ویلے سنیں گے پھر وکار زکا اپنی رائے جب دے گا تو یہ نہیں بولے گا مجھے کہیں سے پتا چلائے مجھے لگتا ہے اینی شاہد نے مجھے بتایا یا میری سورس مجھے یہ بتا رہی ہے سب سے ڈیٹا لے کر اپنا انیلیسس کر کے ایزا ریسرچر آپ اپنی بات کریں گے اور کہیں گے یہ ہی بات سچی ہے ورنہ کریڈیبلیٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے سبوت ہونے چاہیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکارڈ ایک چھوٹا سا وائس سناتا ہو تاکہ اندازہ ہو گیم چلنے کے حوالی ہے سنیے ہیڈ فون لگا لے ہیڈ فون شو ہے تاکہ آڈیو کلیر آئے ورنہ آگے جو ریکارڈنگ آئے گی وہ پھر سنا ہی نہیں دے گی آپ نے دیکھا بھئی عزمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں میں بات کروں گا ہمہ سے بات میں بات کروں گا پریس کانفرنس میں مائک چھین لیتے ہیں جی میں بات کروں گا ہر چیز میں میں بات کروں گا ان کے بقول ان کو کٹ چاہیے تھا پھر کیا ہوا وہ بھی بتاتا ہوں پیسے تو کوئی سین ہی نہیں ہے نا یہ جو ڈیل شیل کی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہانی بتاتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو میں تھوڑی تھوڑی کر کے ریکارڈ کرتا جا رہا تھا تو وائٹ شیٹ تھی پہلے اس سے ایک کہانی شروع کرتے ہیں مزہ بہت آنے والے آپ کو سب سے پہلے وہ خبریں جو گھوم رہی ہیں ذرا ان پہ بات کر لیتے ہیں پہلی بات آپ کو بڑے جرنلسٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں اور آمنہ عثمان جو ہیں فلائے کر گئے ہیں چارٹٹ پلین میں اسلام آباد سے لنڈن سمجھنے کے بعد کہ ائر سپیس تو بند پڑاوا تھا جائی نہیں سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے پرمیشن تو لے لیں اور باقی جن ملکوں سے تیاری نے گزرنا ہے وہاں سے بھی پرمیشن مل گئی ہو بہت آسان ہے یہ آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ ایک چارٹٹ پلین کیا بک کر سکتے تھے ٹوئنٹی سیونٹی ایٹھ ٹوئنٹی نائیت میں کو تو یہ خبر پوری جھوٹی پھر یہ کہا گیا دوبائی چلے گئے ہیں بلکل غلط جس نے بھی یہ بات بولی ہے اب اس سے آپ نے بولنا ہے ثابت کرو دوستو وہ کال جس کا آپ کو انتظار تھا وہ سنوائی جائے گی پہلے اپنے وکیل سے پوچھا ایف آئی ای سائبر کریم کے کچھ دوستوں سے پوچھا نادرہ کے کچھ دوستوں سے پوچھا ایف بی آر کے کچھ دوستوں سے پوچھا سارا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد میں نے کہا ایسی ویڈیو عزمہ خان ہما خان کے کیس پہ بنائی جائے جس کے بعد کوئی ڈیفیمیشن کا کیس مجھ پہ اگر لائے تو میں بولوں آؤ آجا اب بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں کلیر کر دوں آپ کو اگر کوئی دو نمبر کام ہمارے ملک میں یا کہیں بھی کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے اگر کوئی جالی طریقے سے پیسے کمار ہے یا کوئی غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا اگر اس کو پکڑا جائے یا اس کے بارے میں ابھی بات کی جائے کہ نہیں نہیں تو مظلوم ہے اس کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہو کس طریقے سے ہمارے ہاں مافیا ہم سب کو بے وکوف بناتے ہیں میرے پاس ایک کال آئی وہ میں سنواتا ہوں اور سنوانے کے بعد ایک ایسی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے درست سنیے گا غور سنیے گا line에 کتا جانب کے لئے میں في کر Дажеی سنیے گا انقت liqu جیسے کتا ٹھانا کے لئے میں کیا اس میں стор Boom Ok اور ہم filmes مجھے باتانے میں آپ کی میڈcurrent کے لئے میں göst 对 ج 18, gang میں کریں طرف آبی خوبصور پر کال آنے کے بعد میں نے جانچ پر اتال کرنا شروع کی میں نے کہا یار مجھے ملک ریاض صاحب نے آفر کیے پھر میں نے کال کا ڈیٹا نکالنا شروع کیا تو میرے پاس کون صاحب آئے میرے پاس ایش جیئر ڈیٹا ہے یہ صاحب ہے میسٹر ایس اور ان کو میں چوبیس گھنٹے کی محلت دے رہا ہوں کافی مشہور ہیں کیونکہ اگر نام یوز کروں گا تو پھر کچھ لبرل آنٹیز آ چاہیں گے اور بولیں گی اوہ مائی گاڈ یہ تو وقارز کا کانٹروورشل ہو جاتا ہے سچائی پہ بات کرو سچی بات کرو تو کانٹروورشل ہو جاتا ہے اچھا 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 جی یہ میسٹر ایس کیا کرتے ہیں بیسیکلی زیرا سین سمجھے چوبیس گھنٹے میں ایکسپوز ہوں گے اگر نہیں آئے کیونکہ ایتھے کلی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کانونی طور پر آپ پہلے موقع دیتے ہیں کہ جی آپ پہلے دیکھ لیں ورنہ ریٹنگ ویورشپ اس کے لیے ہو رہا ہے مسٹر ایس ایک ایسے گینگ کا حصہ ہے جو لڑکیاں پی آر کے نام پر سپلائے تو کرتے ہیں کافی سارے لوگ کرتے ہیں پروسٹیٹوٹس بھی ہوتے ہیں ہیرہ منڈی بھی ہوتی ہیں نہیں ختم ہو سکتا یہ سیکس کا چکر لیکن ان کا کام یہ ہوتا ہے جو امیر امیر آنٹیز ہوتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے تمہارا تمہیں بہت مزا ہے اگر تم نے اس کے ساتھ وہ کر لیا آپ کو بڑا اچھا لگے گا اگر اس کے ساتھ یہ کر لیا یہ پاکستانی ٹنڈر چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد حرکت یہ ہوتی ہے کہ عزمہ اور ہما جیسی لڑکیوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے فساؤ فسا لیا پھر جب فس جاتے ہیں کچھ ویڈیوز بن جاتی ہیں کچھ تصاویر بن جاتی ہیں اور ویڈیوز اور تصاویر عثمان ہما عزمہ کی یہ تو ایف آئی اے سائیبر کرائم کے پاس آئے اور وہی دکھائے تو زیادہ بہتر ہوگا ایسی ایسی ہیں کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ تصویریں بھیجی جاتی ہیں میسیجز بھیجے جاتے ہیں باقاعدہ آمنہ جیسی خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے میاں کا چکر چل رہا ہے اور بعض جگہ پر یہ بھی بتایا گیا جو لوگوں نے آکے مجھے پروف کے ساتھ دکھایا کہ مسٹر ایس یہ بتا دیتے ہیں آئے ہے تمہیں پتا ہے یہ پریگنٹ ہو گئی ہے اور یہ پریگنٹ کر دی ہے تمہارے ہزبنڈے سے دیکھ لو اب بتانی کیا ہوگا اب آپ ایک بات یہ سوچیں کہ اس پورے مسئلے کا ایک چکر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پیسہ یہ جو پیسہ کمانے کا نیا طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دوسرے کو پھساؤ اور بلیک میل کر کے اس طرح پیسے لو کہ تاکہ بندہ دوسرا بات بھی کہنیا کر سکے یہاں پر گیم بڑی کرنی کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ویڈیو جب بنا لو تو مجھے بھیج دو ثبوت اس کا پہلا یہ ویڈیو کب بنی چاند رات کب آئی تین چار دن کے بعد تین چار دن ویٹ کس بات کا ہو رہا تھا اور اس سے بڑھ کر اگر انہوں نے پلاننگ نہیں کیوئی تھی ہما اور عزمہ نے پیسے بٹوڑنے کی مسٹر ایس کے ساتھ مل کر تو یہ آپ کے گھر پہ واقعہ ہوتا ہے آپ اسی وقت ون فائی پہ رنگ کریں گے بھائی آپ کے گھر پہ شراب ہو کچھ بھی ہو آپ فوراں اس کو ایک طرف کریں گے ون فائی پہ رنگ کریں گے کہیں گے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے آؤ مجھے بچاؤ سوچو عوام آپ کو سوچنا پڑے گا چاہے آپ دو نمبر لڑکی ہیں ایک نمبر ہے اس قسم کے واقعے کے فوراں بعد آپ ون فائی سے ہیلپ لیتے ہیں کوئی ایک کال دکھائے مجھے ایک کال کہ انہوں نے کی ہو تو میں بولوں گا میں جھوٹ بول رہا ہوں کچھ دن لگے اور مسٹر ایس تک ویڈیو آگئی مسٹر ایس نے بولا ہاں میں بتا رہا تھا نا کہ ایسے ہوا ہوگا دیکھا ایسے ہو گیا بہت برا ہوا اس کو تو فوراں ڈالنا چاہیے ورنہ یہ لڑکیاں بڑی تیز ہیں یہ آپ کے اوپر کچھ کر دیں گی اور ان کا کیریئر خراب کرتے ہیں تب ہی تو ان کو مزا آئے گا یہ تو اور لڑکے بھی کھا جائیں گی آپ کریں 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 اس طرح کہا جاتا ہے ویڈیو ہو گئی لیک ریلیس اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پیسو کی ڈیمانڈ شروع ہوئی یہ جو جتنا سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے لیے بول رہے تھے نا یہ ریٹ بڑھ رہے تھے اور ریٹ بڑھتے ہوئے مافیا پورا پیچھے پلان کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ آپ کو جو جو ہما عظمہ کے حق میں اب بولتے ہوئے نظر آئے گا نا وہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ریٹ نیچے آتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے کیونکہ اس ویڈیو کے بعد ملک ریاض صاحب کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا لایا گیا ان کو کہ وہ اپنا نام بچانے کے لیے پیسے دے دیں گے ان کے لیے دس بیس کروٹ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس دفعہ یہ بات کنفرم ہے کہ ایک ٹکانی ملنے والا ان کو ایک روپے کی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی سیٹلمنٹ کیا ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دو جون کو بڑا دھماکہ ہونے والا اس سے پہلے جتنے لوگوں نے بولا نا دس بارہ کروڑ میں سیٹلمنٹ ہو رہی ہے میجسٹریٹ صاحب کے پاس اون صاحب تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس قسم کے کیس میں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ذرا وہ غور سے سمجھئے گا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جو باتیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد جو ٹرینڈ بولا جائے وہ فوراں چلائے جائے ان کو نہیں معاف کرنا کیونکہ یہ پوری پلاننگ کر کے گھروں کو تباہ کرتے رہیں گے اور ایسی پی آر ایجنسیز کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو رہا ہے یہ کال کی چلاکی اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آفر مانگ لے ایکسپٹ کر لے تو کال ریکارڈ کر کے اس کو ہی بلیک میل کیا جاتا ہے لیکن یہاں چلاکی ان کو بھاری پڑ گئی کیونکہ میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا بلکہ آپ بھی کریں گے تو پتا چلے گا کہ سیم ہما ازما ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے دس بارہ سال سے صرف ایسے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس پیسے کیسے آ رہے ہیں کیا آپ نے کبھی کسی کو کوئی لڑکی سپلائی نہیں کی کبھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں زیادہ لوگوں کو جو آفرز گئی ہیں اور آپ نے آگے سے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ملک صاحب کے حق میں ہم بات کریں گے وہ ذرا کال چیک کر لیں کہ واقعی ملک صاحب کے پاس سے آئیے یا انہی صاحب کے نمبر سے آئیے آپ نے غور کیا ہوگا دوبٹہ کہاں سے آگیا اگدم خمر حجاب یہ اگدم یاد آگیا آپ کو کیسے آپ اسی طرح بات کریں نا جیسے آپ دونوں ویسے کر رہی تھی ایک پارٹی گالیاں دی رہی تھی ایک پارٹی آف شولڈر میں گھوم رہی تھی ایک پارٹی کچھ کر یہ دوبٹے کا کیا مطلب ہے یہ فیک کیوں فیکنس تو عوام برداشت نہیں کرتی عزمہ نے ٹوٹل کیا کیا ہوئے میڈیا میں وار فلم میں چھوٹا سا رول جوانی پھر نہیں آنی جوانی پھر نہیں آنی ٹو اب آپ یہی ذرا سوچیں کہ میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں ایک مہرین سونیاں صاحبہ ہیں جنہوں نے ان کی وائس آور کی ہے تو یہ کوئی ایسی خاص ایکٹریس نہیں ہے یہ میڈیا بھی جانتا ہے کتنی دیر تک فلم کے لوگ اتنی بڑے بڑے برینڈز کی جو ہیں گھڑیاں آ رہی ہیں جن کی قیمت ہی لاکھوں میں ہے تو یہ کیا جادو سے آ رہی ہے عزمہ اور ہما کی سورس آف انکم کیا ہے ایک دوسرا انکم ٹیکس جو یہ پے کرتی ہیں وہ کیا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں جو گھومتی ہیں وہ کہاں سے آئی ہمیں لگا کہ بھائی گاڑ لے کر گھسی ہے ایک امیر خاتون اور اس نے برباد کیا ہے اور میں جانتا ہوں ابھی آدھے لوگوں کے دماغ میں کیا آ رہا ہے وکار زکا بکیا بینکل حبیب میں میرا اکاؤنٹ ہے آپ ایف بی آر میں پہلے وکار زکا کا پوچھیں پھر پوچھیں میری سورس آف انکم پھر پوچھیں اس کے پاس ٹکٹ کیسے آتے ہیں پھر پوچھیں اور پھر اس کے بعد میں آج آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں میڈیا میں تمام حضرات مرد حضرات بھی کہہ رہا ہوں ان کی سورس آف انکم چیک کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری محترم خواتین کی سورس آف انکم کے چیک کی جائے کہ یہ ڈراما سیریل میں جو پیمنٹ ہے وہ تو اتنی لیٹ ہوتی ہے فیلم انڈسٹری میں اتنی لیٹ ہوتی ہے ہر مہینے کا خرچہ اتنا زیادہ کہاں سے ہو رہا ہے اس کیس میں کیا ہوا یہاں پر آمنہ کو یہ بتایا گیا کہ عثمان صاحب جو ہے ان کی وجہ سے عظمہ پریگنٹ ہو گئی ہیں اور اب دیکھ لیں آپ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے گا کوئی بھی بات دوسری سوچنے سے پہلے پاکستان میں قانونی لحاظ سے شریعت کے لحاظ سے کوئی بھی اٹھا لیں کسی خاتون کی اگر حق حلال کی کمائی نہیں ہے ماباپ نہیں ہے اور کوئی بندہ اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے یہ جو ہوتا ہے نا کنسنٹ کے ساتھ سیکس کرنا کنسنٹ کے ساتھ دوسرے کو پیسے دینا اللیگل ہے یہ انڈیا نہیں ہے جہاں پر کنسنٹ کے سیکس کے اوپر آپ کہیں اوکی اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کی بہن کے ہزبنڈ کا افیر چل رہا ہے کسی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں جوتی ہوگی نا چپل ہوگی آپ وہی لے کے پہنچیں گی پہنچیں گے آپ کہیں گے جو میری ریسورسز ہیں میں لے کے پہنچوں گا اور اس سے بولوں گا تو نے میرے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کیسے گی کیا آپ ون فائف پر رنگ کریں گے اگر آپ کو پتا چلے آپ کا ہزبنڈ کسی اور کے ساتھ لگاوا ہے یہاں تو لیگل دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں بیوی پہنچ کے قتل کر دیتی ہے مار پیٹ شروع کر دیتی ہے گاؤں دھیاد سے لے کر پاکستان کے ہر علاقے میں یہ واقعہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن آمنہ عثمان کے کیس میں کون لوگ ہیں جو پروسٹیٹوٹس کو اتنا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت مظلوم ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے تمام وہ لڑکیاں جو ایسے کام کرتی ہیں سیدھی ہو جاؤں تمام وہ لوگ جو پی آر کے نام پر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں لڑکیاں سپلائی کر رہے ہیں آپ سب کا ڈیٹا میں یہاں دکھانے والا ہوں یہ اب عورت بازی نہیں چلے گی پاکستان میں جس سے آپ گھر برباد کر رہے ہیں کوئی قانون لے کر آجو جو یہ کہیں نہیں جی دو نمبر لڑکی تھی تو کیا ہوا اس پہ ہاتھ کیسے اٹھائے ارے قانون پکڑ سکتا ہے ان لڑکیوں کو یہ میں گیرنٹی سے کہتا ہوں اس کے بعد دیفے مشن کا کیس ٹھوکے میرے پہ میرے پہ آپ کوئی کیس لاکے ٹھوک دیں کہ وکار زکا تم نے ایک عورت کی بھیستی کی اس عورت سے یہ پوچھا پیسہ کانا سے آرہا تمہارے پاس دوستو ازمہ ہما کے بارے میں اگر جو بھی سپورٹ میں اب بات کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پروسٹیوشن کو پاکستان میں پرموٹ کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہیں کہ ایسی خواتین جو گھروں کو تباہ کریں اور خدا کی قسم یہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ واقعہ کبھی پیش آئے جب ہوگا نا تب میں پوچھوں گا آپ سے کیا آپ ون فائی فیرنگ کریں گے پولیس کو بلائیں گے یا خود جائیں گے اور وہ خاتون جو خاص طور پر پلاننگ کر کے آپ کے گھر سے پیسے کھینچری ہو تو کیسا لگے گا آپ کو جو جو اب ان کو مظلوم سمجھ کے یہ بولے گا نہیں نہیں جو بھی کچھ ہوا ہمیں واقعے پہ رہنا چاہیے جو گارڈ لے کے اندر گھسے جو ٹریس پاسنگ ہوئی جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کی جائے کیا بات کر رہے ہو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ کوئی عورت غلط طریقے سے ہمارے معاشرے میں عیاشی سے جی رہی ہو مجبوری سے نہیں مجبوری نہیں آپ کے پاس اوپشن تھی اچھا یا برا کچھ بھی کرنے کا آپ نے برا کام چوز کیا اگر میں اپنی ویڈیو میں گالیاں دے کر بات کروں اور بعد میں بلوں نہیں جی میں تو گالیاں اس لیے دے رہا تھا کہ مجھے بس ویورس جمع کرنے دے اوپشن وکار زکا کے پاس ہے کہ تمیز سے بات کرے یا بدتمیز سے بات کرے اسی طرح ان خواتین کے پاس اوپشن تھی یا اپنی زندگی آرام سے قربہ مہورہ سانیہ سعید ان کی طرح گزاریں مائرہ خان کی طرح گزاریں یا ایکٹنگ پر اور ڈانسنگ پر کہیں فوکس نہ کریں یا صرف اور صرف لوگوں کے پیسے گھرنے پر فوکس کریں مجرے سے لے کر یہاں تک کسی کا ایٹیٹیوٹ مائنڈ سیٹ کیا ہوگا یا آپ یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یا کنسنٹ کے ساتھ اگر سیکس جو انڈیا میں الاؤ گی تو پاکستان میں بھی ہو جائے جو جو اب ان کی حق میں بات کرے گا جو جو میری اگنس بات کرے گا کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا میں نے آج تک ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور گھر میں بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنائی جا کر وہاں رضا بکٹی کا کیس یاد ہے جا کر میں نے کوٹ میں کھڑا رہا مجھے آپ جو مرضی بولیں ہما عزمہ کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی عورت اللیگل طریقے سے جسم بیچ کے یا کسی اور طریقے سے پیسے کماری ہے اس کو بھول جاؤ اگر اس کے ساتھ ظلم ہو ہے تو کھڑے ہو اس کے ساتھ لیکن یہ نہ سوچا جائے کہ ریاکشن جو آیا ظلم جس نے کیا وہ ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا کام کر رہا ہے آمنہ عثمان کو میں کہنا چاہوں گا سلوٹ ہے میڈم آپ کو آپ نے یہ جو کیا ہے ایک شریف عورت اپنے گھر سے نکل کر اس طرح جا کر ویڈیو بنا کر سب کے سامنے لاری ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے کونسیکنسز کیا ہو سکتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے پاکستان میں ہو رہا پلیز اپنے گھروں کو بچا لو اب ہر گھر والی جو ہے نظر رکھے گی اپنے میاں کے فون پہ کہ پی آر ایجنسی کے بہانے کوئی ایکٹر یا ایکٹریس یا کوئی موڈل اس طرح نہ گھج جائے تو میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اگینسٹ تو بولیں گے کہ مجھ سے تو بہت ہی بیار کرتے ہیں لیکن اگر آپ عزمہ اور ہما کے اگینسٹ آج نہیں چلائیں گے یہ ٹرنڈ کہ عزمہ ہوم ریکر یہ نہیں چلائیں گے تو یقین مانے آپ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہمارے ہاں مجرہ ہوتا رہے ہیں ہمارے ہاں جسم فروشی ہوتی رہے ہیں ٹھیک ہے مرضی ہے نیوز تو کچھ اور آ جگی میں آگے موڈ آن کر جوں گا اور میں پھر حلفیا کہتا ہوں کہ اگر میں نے ہما اور عزمہ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی غلط انفرمیشن پروائیڈ کی ہے یا پیسے لے کر کوئی بھی ڈرامے بازی کی ہے کسی سے ایک روپیا بھی لیا ہے میں نے اگر تو اوپر والا مجھے دوسری ویڈیو اپلوڈ کرنا نصیب نہ کرے کسی ایکٹر موڈل ڈانسر کو تو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کہ حق حلال سے وہ پیسے کماری ہیں لیکن کسی ایسی خاتون کو جو مافیا کا حصہ ہو دوسروں کے گھر تباہ کرتی ہو اور دو نمبر طریقے سے پیسہ کمار کر ایاشی کی زندگی گزار رہی ہو اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ پاکستانی معاشرے میں گھر ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں ہم جتنا سوشل میڈیا پر اچھلکوٹ کریں گے اتنا زیادہ یہ اپنے ریٹ بھڑائیں گے کہ دیکھیں پورا سوشل میڈیا آپ کے خلاف آ رہا ہے ہمیں اور پیمنٹ کرو میں ہر ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی موڈلنگ کوئی پی آر ایجنسی آپ کو ایسی نظر آتی ہے جہاں لڑکیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے اس طرح بیچا جاتا ہے فوراں سے پہلے مجھ تک انفرمیشن پہنچائی جائے ان سب سے پاکستان کو پاک کرنا سب سے پہلا ہمارا کام ہونا چاہیے اس قسم کی خواتین کی وجہ سے ہماری پروفیشنل ایکٹرز جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کا ستیہ ناس ہو کے رہ گیا ہمارے میڈیا خراب ہوتا جا رہا ہے برباد ہوتا جا رہا ہے میڈیا والے جب کہیں رشتہ لے کے جاتے تو ان کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے میڈیا والی لڑکیوں کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے تو تمام لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں اس ہیشٹیک پر اور میں سب کے ٹویٹس پانچ منٹ بعد لائی واقعے ابھی پڑتا ہوں